سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دوائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ یوپی پولیس ایس آئی کا آن لائن فارم کس پرکار سے بھر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنا یوپی ایس آئی کا آن لائن فارم کس پرکار سے بھر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا UPSI کا آن لائن فارم آسانی سے بھر پائیں گے تو نمسکار دوستو میرا نام ہے سوک اور آپ سبی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواغت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اتر پردیس پولیس بھرتی ایبم پدونتی بورڈ لکھنو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھلی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی یوپی پولیس کی ویب سائٹ کھل لینا ہے تو یہ فارم بھننے کی لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے اپنا فارم بھر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے گا اس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے 14-21 سے لارج ڈیٹ ہے 34-21 تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے پیج اوپن ہوگا تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے نئی یوزر نیا اوپیوک کرتا تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو ان کو پل لینا ہے یہاں پر آپ کو اس باکس پر ٹک لگانے کے بعد میں کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کو پوشٹ اپلائنگ تو یہاں پر آپ کا اسائی سیبل پولیس تو یہاں پر آپ کو ٹائٹل سیڑ سکتا یہاں سے اپنا سیلیکٹ کر دینا ہے آپ کو مسٹر ایم ایس ایم ایس جو بھی ہو آپ کو تو اس کے بعد میں یہاں پر اپنا آپ کو پہلا نام ڈال دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا میڈل نیم ڈال دینا ہے یہاں پر لاش نیم ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کا اپلیکنٹ فول نیم پھر یہاں سے آپ کو جینڈر پر کلک کر کے میل سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے پھر آپ کو یہاں سے نیشنالٹی پر کلک کر کے یہاں سے آپ سیٹیزن آف انڈیا یہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال دینا ہے یہاں پر کنفورم ایمیل آئی ڈی یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد میں سینڈ اوٹی پی سینڈ اوٹی پی پر کلک کر کے آپ کا موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی جائے گا وہ یہاں پر ویریفائی کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یہ کیپچا کوٹ ڈالنے کے بعد میں یہاں پر اور شمیٹ کر دینا ہے تو چلیے میں ساری ڈیٹیل فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نیکسٹ سٹیپ کی اور چلتے ہیں تو یہاں پر دوستو دیکھئے گا یہ ٹائم دیا ہوا ہے تو یہاں پر ٹائم چلتا رہے گا اس ٹائم سے پہلے آپ اپنا موبائل پر جو اٹی پی آیا وہ آپ کو ڈال کر یہاں پر اس طریقے سے اور بیریفائی پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے گا بیریفائی ڈن سکسیسپل ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ کیپچا کھوٹ ڈال دینا ہے آپ کو یہ کیپچا کھوٹ ڈالنے کے بعد میں آپ کو سممیٹ پر کلک کر دینا ہے تو میں نے یہ ڈیٹیل ساری فیل کر دی ہے اس کے بعد میں چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی اور یہ دیکھئے گا جو ہے دی اے ریپلیکینٹ یو اے سکسیسپلی کمپلیٹیٹ دا بیسک ریشٹیشن تو یہ ریشٹیشن نمبر آ چکا ہے اور پاس برڈ ہمارا تو آپ کو اس طریقے سے آپ کا اپنا ریشٹیشن نمبر اور پاس برڈ آئے گا تو اس کو آپ کو لکھ لینا ہے یہ اگلی سٹیپ کے لیے آپ کو کام آئے گا پھر اس کے بعد میں یہ لکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر پلیس کلک ہے تو لوگن یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں لوگن کر لینا ہے اور یہ آئی ڈی پاس برڈ ڈال دینا ہے پلیس کلک ہے تو لوگن پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کا registration number اور یہاں پر password ڈال دینا ہے اور login کر لینا ہے تو چلیے میں password اور login کر لینا ہے اپنا registration number اور password ڈال کر registration number password ڈالنے کے بعد میں login کرنے کے بعد میں پھر اس طریقے سے page open ہو جائے گا یہاں پر تو یہاں پر یہ دیکھئے گا سب کچھ پڑل لینا ہے آپ کو پھر یہاں پر how to apply for registration اس کے لئے کیا کیا یہ ضرورت لگے گی ساری ڈیٹیل جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد میں نیچے کی سارید میں جانا ہے آپ کو اور یہاں پر کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے جسے آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے گا آپ کا جو فارم ہے یہ چھے سٹیپ میں بھرائے گا تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا میں سارا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ اپنا فارم بھرنا ہے آپ کو تو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا تو چلیے نیچٹ یہاں پر آپ کی جو بیسک ڈیٹیل ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو سیلیکٹ آریو ڈومیسائل آف یوپی یہاں پر آپ یوپی کے ہو تو آپ کو یس کر دینا ہے اس طریقے سے پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو مولے واسی پرمان پتر زاری کرنے والا اتر پردیس راج پرادھیک کاری تو آپ کا جو ہے مول نیباسی جو آپ کا یوپی کا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اس کی مول نیباسی کی ڈیٹ ڈال دینا ہے جاری ڈیٹ یہاں پر نیباسی پرمان پتر کرمان سنکھر ڈال دینا ہے تو چلیے یہاں پر یہ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ کیا آپ ستنترتہ سینانی کے اثر ہے تو یہاں سے select کر کے ہیں تو yes کر دینا نہیں ہے تو no کر دینا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر اس کی ڈیٹیل ڈال دینا ہے اگر yes کروگے تو تو اس نہیں ہو تو آپ کو no کر دینا ہے اس کو پھر یہاں پر آپ کو select you are यूपी गवर्मेंट तो आप एम्पलोई तो नहीं हो यूपी गवर्मेंट के तो नो कर देना है इसको नहीं हो तो उसके बाद में आपको Select our UX Servicemen भी हो तो आपको इस पर Yes करना है नहीं है तो No कर देना है क्या आप पूर्विसेनिक है अनुभाग थर्ड तो यहाँ पर उसमें अपना Father's Name डाल देना है यहाँ पर अपना Mother's Name डाल देना है यहाँ पर आपको इस्थाई पता डाल देना है अपना Permanent Address यहाँ पर Permanent Address लाइन में 2 में भी डालना है और यहाँ पर इस्थाई पता راجی کندر ساسیtte پردیش تو یہاں پر جو ہے آپ کو اپنا پرمنیٹ ایڈریس ڈال دینا ہے یہاں سے select کر کے اس کے بعد میں پرمنیٹ ایڈریس डیسٹک ڈال دینا ہے یہاں سے یہاں پر پرمنیٹ ایڈریس city blanch جو بھی ہو آپ کا وہ ڈال دینا ہے یہاں پر اپنا pin code ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو correspondence address اگر آپ کا local اور پرمنیٹ ایڈریس دونوں سیم ہے تو آپ اس پر ٹک کر سکتے ہیں اگر یہ الگ ڈالنا ہے آپ کو تو یہاں سے ساری ڈیٹیل سلیکٹ کر کے الگ بھی ڈال سکتے ہیں پھر یہاں پر پوشٹ پروفرینس تو یہاں پر جو آپ کی بریعتہ ہے پوشٹ کے لیے تو یہاں سر آپ کو سلیکٹ کر کے آپ کون سی پوشٹ کے لیے پراتمکتہ دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو ایسائی کا دینا ہے تو ایسائی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر میں آپ کو یہ دینا ہے تو یہ کر سکتے ہیں پھر تھرڈ نمبر پر آپ کو جو بھی دینا ہو تو یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ ساری ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد میں آپ کو save and continue پر کلک کر دینا ہے تو چلیے میں آپ کو ساری ڈیٹیل فیل کر دیتا ہوں اور اگلی step کے لیے لے چلتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھئے گا دوستو جو ہے ڈیٹیل میں نے ساری فیل کر دی ہے اس طریقے سے آپ بھی اپنی ڈیٹیل فیل کر دینا ہے آپ کو اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کی پوری مدد کروں گا کوشش کروں گا پھر اس کے بعد میں save and continue پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے second step میں یہاں پر educational qualification تو یہاں پر جو ہے آپ کو اپنی qualification کی ڈیٹیل ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو select board یہاں سے select کر کے آپ 10th class کونسی board سے پاس ہو آپ جس بھی board سے آپ پاس ہو یہاں سے آپ کو اپنی board کا نام ڈال دینا ہے یہاں سے اپنا board کا نام select کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو passing month and year of passing تو یہاں سے اپنا جو ہے مہینہ اور board select کر لینا ہے اس پر کلک کر کے آپ کونسے مہینے میں پاس ہو اور کونسے year میں 10th class تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے year select کر لینا ہے آپ جو بھی year میں 12th class پاس ہو کے بعد میں یہاں سے month select کر لینا ہے پھر یہاں سے آپ کو done پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر پریکچھا پرینام کی ستھی پاس اس کے بعد میں یہاں پر اپنا roll number ڈال دینا ہے آپ کو جو بھی آپ کا roll number ہے وہ یہاں پر type کر دینا ہے اس طریقے سے اپنا roll number ڈال دینا ہے پھر اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر اپنا 12th class ہے اس کا بھی vote کا نام یہاں سے آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو 12th class کا roll number ڈال دینا ہے اس پرکار سے اس کے بعد میں یہاں پر پرمان پتر کرمانگ آپ کا جو 12th class کا پرمان پتر سنکھیا ہے وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا پرمان پتر میں سنکھیا دی ہوئی ہوگی وہ دیکھ کر یہاں پر ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس ناتک کی پڑائی یہاں پر جو ہے آپ اپنے graduation کی detail ڈالنا ہے آپ کو یہاں سے select کر کے degree select کر لینا ہے آپ ان میں سے جو بھی آپ کے degree ہو وہ پھر یہاں پر آپ کی جو ہے university وہ select کر لینا ہے یہاں سے آپ کی کونسی university یہ وہ اس کے بعد میں یہاں سے اپنا graduation کا roll number ڈال دینا ہے آپ کو پھر یہاں پر آپ کو پرمان پتر انکرمانگ تو یہاں پر جو ہے آپ کا پرمان پتر سنکھیا ہوگی وہ یہاں پر ڈال دینا ہے آپ کو اس طریقے سے پھر یہاں پر آپ کو جو ہے preference qualification stress اہر تھا تو یہاں پر آپ نے ڈیو ای ای سی سی اینڈ این آئی ای ای لائی ٹی سوسائٹی سے کمپیوٹر میں جیرو اسطر کا پرمان پتر پرابت کیا ہے کیا سرٹیفیکیٹ ہو تو یہاں پر آپ کو یس کر دینا ہے اور اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں کیا آپ نے دو سال کی نیونتہ مبدی کے لیے پرادیسک سینہ میں کام کیا ہے کیا ہے تو یس کر دینا ہے نہیں تو نو پر کلک کر دینا ہے یہاں پر راشتے کے ڈیٹ کورک کا بھی پرمان پتر پرابت کیا ہے کیا اگر یہ ہو تو آپ کو یس کر دینا ہے نہیں تو نو پر کلک کر دینا ہے یہ ڈیٹیل آپ کو فوری فیل کرنے کے بعد میں اس طریقے سے پھر آپ کو save and continue پر کلک کر دینا ہے کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کو اپنا فوٹو چننے کے بعد اپلوڈ بٹن پر کلک کریں تو یہاں سے آپ کو جو ہے اپنا نبینتم فوٹو گراب چوائس فائل پر کلک کر کے اپلوڈ کر دینا ہے تو چلیئے میں فوٹو اپلوڈ کر دیتا ہوں دوستو پھر آپ کو یہاں پر اس طریقے سے اپنا فوٹو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں فوٹو جیسی اپلوڈ ہوگی پھر آپ کو save and continue پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنا sign اپلوڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پر پھر دیکھئے گا upload signature تو یہاں سے اپنا چوائس فائل پر کلک کر کے اور اپلوڈ کر دینا ہے اپنا signature یہاں پر دوستو اپنا sign اپلوڈ کرنے کے بعد میں save and continue پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے page open ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کو اپنے 10th class کی marksit upload کر دینا ہے یہاں پر اپنی 12th class کی marksit یہاں پر اپنا اس ناتک پرمان پتر یہاں پر آپ کا مول نباسی پرمان پتر upload کر دینا ہے آپ کو تو یہاں پر دوستو اپنا document upload کے لیے آپ کو یہاں پر کلک کرنا پڑے گا پھر یہاں پر یہ دیکھئے گا آپ کا جو فائل کا سائج ہے 50 kb سے 600 kb کے اندر ہونا چاہیے تب آپ کی فائل جو ہے upload ہوگی اس سے اگر کم کا ہوا یا 600 سے زیادہ کا ہوا تو فائل upload نہیں ہوگی تو یہاں پر choice فائل پر کلک کر کے اور یہ ڈبے پر کلک کر دینا ہے icon form پر اس کے بعد میں آپ کو upload پر کلک کر کے اسے ہی سارے document آپ کو upload کر دینا ہے تو چلیے میں اپنے سارے document upload کر دیتا ہوں تو یہاں پر اس type کا write کا نسان لگ جائے گا تو پھر آپ کو یہ سارے document upload کرنے کے بعد میں save and continue پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے آپ کا form check کر لینا ہے آپ کو جو آپ نے detail ڈالی ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی تو آپ کو ایک بار finally check کر لینا ہے اس طریقے سے اپنا form کو یہ ساری detail اس کے بعد میں یہاں پر یہ declaration پر یہ سارے box میں آپ کو tick لگا دینا ہے اس طریقے سے سارے ڈبے پر tick لگانے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اگر یہ sign اور یہ edit کرنا ہے تو آپ edit signature پر کلک کر کے edit کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں پر finally submit and proceed اس پر کلک کر دینا ہے سارا form بھرنے کے بعد میں یہاں پر پھر آپ کو submit پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دوستو یہ دیکھئے گا پھر آپ کو اپنا جو ہے form اس کی fees یہاں سے process to payment پر کلک کر کے اپنے form کی payment کرنا ہے اس طریقے سے تو آپ کو یہاں پر process to payment لکھا اس پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں سے ok کر دینا ہے یہ دیکھئے گا دوستو پھر آپ کے سامنے اس پر کار سے window open ہو جائے گی تو یہاں پر آپ اپنے net banking sbi سے یا other bank net banking سے کر سکتے ہیں payment یہاں پر card payment کر سکتے ہیں sbi کے card سے یا پھر other bank debit card سے تو یہاں پر جیسے آپ کو اپنا ATM card سے debit card سے کرنا ہے other bank پہ تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے پھر اس طریقے سے آپ کے سامنے page open ہوگا تو یہاں پر آپ کو confirm کر کے یہ سارے detail کو لکھ کے رکھنا ہے تو یہاں سے اپنی payment آپ کر پائیں گے اس طریقے سے اپنا ups i کے فارم کی تو یہاں پر جو ہے اپنا card number یہاں پر expiry date یہاں پر card holder name یہاں پر cvp number یہاں پر یہ capture code ڈالنے کے بعد میں آپ یہاں سے paper کلک کر کے اپنے فارم کی payment کر سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ اپنا ups i کا فارم آسانی سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی پرکار کی latest ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے thank you دوستو دھنیا باد